موسیقی موسیقی ناظرین بات ہو رہی تھی تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ کس طرح پاکستان کو اس بہران سے نکالے گی کہ ہم کب ان کرزوں سے ہماری جان چھوٹے گی تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے جناب زردار یاکوب صاحب اور جناب راجہ یاسر صاحب تو راجہ یاسر صاحب میں آپ سے سوال کروں گا کہ عمران خان صاحب مدینہ جیسی ریاست کی بات کرتے ہیں کہ ہم مدینہ جیسی ریاست بنائیں گے پاکستان کو اور کیا مجھے یہ بتائیں کہ مدینہ جیسی ریاست تو وہ یہ بنائیں گے جو ہماری معیشت ہے وہ ٹوٹل سود کے ایک نظام پر کھڑی ہے اور سود کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھلی جانگے تو یہ کس طرح چلے گا ہمارا سلسلہ سر بلکل آپ نے ٹھیک کہا ہے ریبا کی اوپر آر ایڈی شریعت کوٹ میں کیس چر رہے اور اسی کی اوپر اور میں سمیتا ہوں جتنے بھی مفتیان ہیں ہمارے ملک کے جتنے بھی سکالر ہیں ان کو اس ٹیم رول ادا کرنا چاہیے کہ وہاں جائیں پیش ہوں اور پراپر آگے ایک سسٹم لے کر آئیں ہم مطلب بیٹھ کر چینل پر گفتگو کر دیں اور ملک کو سسٹم نہ دیں بینکس کو ایک سسٹم نہ دیں شریع نظام ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں شریعت پر چلنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے مطابق ہمیں قوانین بھی بنانے پڑتے ہیں جب قوانین بن رہے ہوں اس ٹیم وہاں وہ سکالر نہ جائیں وہ مفتیان نہ جائیں اور وہ قانون جب پاس ہو جائے اس کے بعد ہم باتیں کریں تو یہ بہت بڑا جو ہے نا پھر علمیہ ہوتا ہے کہ اس ٹیم ریبا کے اوپر پراپر شریعت کوٹ میں شریعت کوٹ لے رہی ہے نا عمران خان صاحب تو نہیں کہہ رہے کہ سود کو عمران خان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس ٹیز کو ختم کر دے کہ ہمیں سود پہ اوپر ہم کاربال نہیں کریں گے سر اس کا معیشت کو بالکل سود سے پاک کریں گے دیکھیں اس میں وہ تو شریعت کوٹ کر رہی ہے وہ تو اس کا کام ہے جب شریعت کوٹ ہی نہ کر رہے تو پھر کون کر گا کام عدالتوں نے شروع کر دیا تو پھر سیاست کانوں کا کوئی کام نہیں رہ جائے گا سر شریعت میں آر ایڈی میں مدینہ جیسی ریاست کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا وعدہ ہے کہ میں پاکستان کو مدینہ جیسی ریاست بنانا چاہتا ہوں بالکل اور اس کے سلسلے میں سب سے پہلا سٹیپ یہی سب سے بڑا انشیٹیو ان کا دیکھ لیں کہ انہوں نے اتنے بڑے محال کو چھوڑ کر ٹھیک ہے اور ٹوٹل ان کے دو ملازمین ہیں گھر میں ایک جو ڈسٹنگ ویرہ کرتا ہے اور دوسرا جو ڈرائیور ہے ٹھیک ہے ٹوٹل دو ملازم ہیں یہ انہوں نے ایک سال کیم کیے مدینہ کی ریاست کے لیے تو پھر اور بھی بڑے لوگات سر اور جائیں گے انشاءاللہ وہ تو پھر امامت بھی خود کرانی پڑتی سر انشاءاللہ میرا خیال ہے ہمارے تو وزیر عظم صاحب کا متنادہ ہے کہ وہ عید نماز نہیں پڑتے پھر شراب اور چرس کو بھی انہوں نے پڑتے ہیں سر یہ تو باتیں میں وہی کہتا ہوں کہ جو بندہ مدینہ میں جا کر اپنے جوتے بھی جو ہے وہ ادھر رکھتے ہیں تو یہ باتیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران صاحب کو اس کے اوپر بھی سوچنا یہ اقید ہے بات یہ ہے کہ نا شراب میں نے دیکھا ہے وہ ان کے آتھ میں آجتا ہے نا صاحب نے دیکھی ہوگی اگر وہ ہوتا تو سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کی تیار میں یہ نہیں کر رہا کہ وہ شراب کیتے ہیں انہوں نے کہا کہ شراب وزیر خزانہ صاحب کو اسد عمر صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ سب سے آتے ہی پہلے کوئی ایسا پلان دیتے کہ میں جناب آپ کو قوم کو خوشکبری دیتے کہ میں ایسا ایک سسٹم لے کے آ رہا ہوں جس میں ہمیں سعود کی جو معیشت جو سعود کے اوپر کھڑی ہے اس کو ہم نہیں رکھیں گے سعود کو نہیں رکھیں گے ایک نیا کوئی پلان پیش کرتے پھر بھی چلیں بارحل سر اتنا جلدی اینشیٹیو لینا بہت مشکل ہوتا ہے اس کے اوپر معیشت دان بیٹھیں کیونکہ بڑا ٹائم لگتا ہے یہ ملک ہے بلکل ہم حیران ہیں کہ یہ مدینہ جیسی ریاست کا خواب جو ہے وہ کب شرمدہ تعبیر ہوگا انشاءاللہ جب تک ہم سب لوگ میں سمتا ہوں اس میں خان صاحب نے جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ مسال ایک قیم کی ہے اور مزید انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ وہ آگے جس طرح انہوں نے باتیں کی ہیں پوری کریں گے تو اس میں قوم کے اوپر بھی بہت کچھ فرض ہے کہ جس طرح میں اگر رہ رہا ہوں کنال کے گھر میں کیا میں اٹھ کر مسجد کے وجرے میں جا کر رہ سکتا ہوں کیا میں وہاں جا کر اسی طرح وہ اگر گیرہ سو کنال چھوڑ کر ایک قسم کا وہ اس سسٹم میں آیا ہے نا تو میں ایک کنال میں سے اٹھ کر ایک مسجد کے وجرے میں رہ کر وہ سادہ زندگی گزار سکتا ہے سب بنی جالا بنی جالا کا مال بھی ابھی ریگولائز ہو رہا ہے ہوا نہیں ہے آپشن دے گئی ہے آپ اس طرح نہ کریں وزیر اظام کو وزیر اظام ہاؤس میں ہی رہنا چاہیے اس کے بہت معاملات ہوتا ہے انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز آتا ہے یہ دکھاوے کی باتیں آپ چھوڑ دیں سر میں ہو سکتا ہے ہم سر یہ میں ایک ارز کروں پاکستانی قوم کا یہ تاریخ ستر سالہ تاریخ میں یہ بہت بڑا سٹیپ لیکن اچھی روایت قیم کی ہے امران خان نے پہلے بار گورنر ہاؤس کھولے گئے ہیں وہاں پر لوگ جا رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑا چینج عور ہو سکتا ہے ستر سالوں میں اگر انشاءاللہ تعالی امران خان نے وہ ساری باتیں پوری کر دیں جو اس نے واضح کی ہے خدا نہ خواستہ سما خدا نہ خواستہ اگر نہ کی تو یہ ہماری آنے والی ستر سالہ تاریخ کا علمیہ ہوگا ہم تو امید کرتے ہیں کہ جو نوجوانوں سے لے کے بڑوں تک جو اچھی کے امید سب نے کی ہم بالکل بطور قوم اچھے کے امید کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے خدا نہ خواستہ کہ ہمارا نقصان ہو ہمارے ملک ہو لیکن خان صاحب کو تھوڑا سا اپنی ٹیم کو اور خود کو اب اس رستے پہ لے آنا چاہیے اب باتوں کی دنیا سے نکل کے عمل کی دنیا میں آنا چاہیے چین بھی گیا تھے چینہ کا دورہ بھی کیا تھا چینہ تو ہمارا بہت اچھا دوست ہے الحمدللہ وہ تو ہمارا دوست ہے اس میں کوئی شک نہیں تو چینہ نے کوئی عمران خان صاحب کو کوئی کرزہ وغیرہ دینے کوئی آفر کی ہے کرزہ لینا مقصد نہیں تھا خان صاحب کا وہاں جانا معاملات کچھ اور بھی ہوتے ہیں ہر وقت آپ دوست کے گھر کچھ مانگ رہے نہیں جاتے مطلب سی پیک کا نہیں دوست کا کام ہے کہ ایک مسئیبت میں ہے وہ بلکل ہر دور میں تعاون کرتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہیں گے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹس دی ہیں ان کے منسٹرز نے بھی ادھر سے بھی کچھ اس طرح کے اچھے سگنلز ملے ہیں بیسیکلی یہ جو دورہ تھا یہ تھا سی پیک کے اوپر کیونکہ چینہ کو خوف سا محسوس ہو رہا تھا کہ نئی حکومت ہے یہ ہے کہ پتہ نہیں سی پیک کہیں کسی سائڈ پہ نہ ہو جائے تو یہ بیسیکلی وہ دورہ تھا اب یہ نہیں کہ اب عمران خان صاحب کہیں بھی جائے کسی ملک میں بھی جائے تو ہماری قوم صرف یہ سوچنا شروع کر دے کہ کرزہ لینے جارے یہ بلکل غلط یہ ایک پرسپیکٹیو بن گیا ہے کہ جو بھی ہیڈ آف دا سٹیٹ کہیں باہر جائے تو ہمارے یہ بلکل غلط بات ہے کہ ہر سوچ صرف کرزے تک رہ جائے اور بھی معاملات ہوتے ہیں حکومت چلانی ہے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اور معاملات ہوتے ہیں آپ صرف اس بات پہ فوکس نہ کر جائیں کہ صرف کرزہ ہی کرزہ ہے لینا ہے یا کچھ اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہے اچھا تجھے جو آئی ایم ایف کو پلان پیش کیا گیا ہے ہماری حکومت کی طرف سے تو اس میں بجلی اور گیس کی قیمتوں کا مزید امکان ہے کہ وہ بڑھیں گی تو ہمارا معیشت کا جو پئیہ ہے وہ چلتا رہے گا یا کاروپار متاثر ہوں گے اگر قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں بجلی کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے اس سے برے وقت ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیٹرول آپ کو یاد ہوگا ایک سو بتیس تک بھی تقریبا لٹر گیا ہے تب بھی معیشت کا پئیہ چلتا ہی رہا ہے ملک بہتری کی طرف ایستہ ایستہ ہو کے ایک جگہ آ کے محسوس ہوا ایک عام بندے کو بھی فیل ہوا کہ اب کچھ بہتری آ گئی ہے یہ حکومت آئی ہے یہ بہتری کی طرف چلنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں وقتی طور پہ مہنگئی آ بھی سکتی ہے اب ہم یہ اپنے مطلب ابھی معاملات ایسے ہیں فینانشلی طور پہ پاکستان ہر چیز سٹیٹ جو ہے نا اپنے کندے پہ نہیں رکھ سکتی کچھ جو سٹیپس ہیں ان کو لینے پڑیں گے عوام کو ساتھ دینا پڑے گا مہنگئی آ بھی سکتی ہے میرے خیال میں ایک دو منیسٹرز نے پہلے بیان بھی دے دیئے تھے کہ مہنگئی کی تیاری پکڑ لیں تو یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہر آنے والی حکومت جب بھی پاکستان میں نئی حکومت آئی ہے ایک پارٹی چینج کر کے حکومت آئی ہے تو یہ ہوتا رہا ہے اس کو آپ اس سنس میں نہ لیں کہ یہ پی ٹی ای کی حکومت ہی مہنگئی لا رہی ہے یہ پچھلے تیس سال سے جو مجھے یاد ہے تو ہر حکومت کے آنے کے ساتھ تھوڑی بہت چینج آتی ہے معیشت میں بھی ملکی حالات میں بھی کبھی بہت ریر ہوا ہے کہ آتی حکومت سستے چیزیں دینا شروع کر دے سٹیبل کی ہے انہوں نے اس کے ساتھ پھر انہوں حالات کو چلا رہے ہیں مہنگئی کا آنا سمجھ میں آتا ہے کیونکہ جب بقول ان کے کہ خزانے خالی تھے یہ بھی ہوتا نہیں ہے کہ بالکل خزانے خالی ہوتے ہوں ایک سٹیٹ ہے مطلب کچھ بھی ہو اتنا ہوتا ہے کہ آنے والا آگے چلاتا ہے تو مہنگئی کی حد تک آپ بالکل ٹھیک کریں کہ آنے کا امکان ہے عام آدمی پہ اثر پڑے گا تھوڑا سا وقت درکار ہوگا اس حکومت کو بھی واپس آنے کے لیے وہی قیمت دوبارہ لانے کے لیے یعنی کردہ لینے کے لیے عوام کو رگڑا دیا جائے گا ہو سکتا ہے اب اس کو آپ جس سنس میں لے عوام کا رگڑا کہیں یا عوام کا تعاون کہیں جو جنہوں نے وار دیا ہے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ان کے لیے تو کوئی بجلی اور گیس جائے چیزیں سستی ہونی چاہیے کیونکہ قوم کی بڑی امیدیں ہیں عمران خان صاحب سے بارحل اگر ملک کو اس بہران سے نکالنے کے لیے تھوڑی بہت مہنگئی ہوتی ہے تو اس میں قوم کو بھی عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے جہاں قومت کا بارحل اسلام آباد میں راجہ صاحب عبداللہ حمید گل صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اس کے کچھ دن بعد یا کچھ دن قبل بیس دن ہو گئے ہیں میرا خیال میں یہ اپنا ایس پی تیر خان داور صاحب کو پہلے جہاں سے اسلام آباد سے لا پتہ ہوتے ہیں اور جو اس کو خواہ کرنے والے تھے جو اطلاعات ہیں وہ جہی ہیں کہ فیصل آباد فیصل آباد سے میاں والی میاں والی سے بنو پھر کوہار اور پھر افوانستان تو پھر وہاں سے لاش ملتی ہے اور شہر جار افریدی صاحب اجمل وزیر صاحب جہ جاتے ہیں اس کی شہید کی لاش لے کر آتے ہیں پاکستان میں تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک حاضر سرویس ایس پی تھا قانون نافذ کرنے والے ادارے کا ملازم اور لوگوں کو تحفظ دینے والے لوگ جب اسلام آباد میں خود غیر محفوظ ہو جائیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو وزیر داخلہ ہیں شہر جار افریدی صاحب ان کو اس پر استقافہ دینا چاہیے صاحب دیکھیں جی ہم اس ٹیم وار اینڈ ٹیرر کی جنگ لڑ رہی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ جتنا کچھ کیا کریا ہے یہ پچھلے ادوار کا آپ کی سمجن ہی ہے کہ آپ نے ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کا ساتھ کھڑے ہو کر آپ نے ثابت کیا تھا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں لیکن آج وہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے جس میں صرف آپ کے امریکہ ہیں وہ ایک سائٹ پر ہو رہے ہیں اور اس سیچویشن میں ہمیں چھوڑ کر ہزاروں کے ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں جو پولیس کے ہیں وہ شہید ہوئے ہیں سیولین جو ہے وہ بے اپنا شارتیں ہوئی ہیں تو یہ وار ان ٹیرر کی جب آپ کی ایک جنگ لگی ہوئی ہے اور اس ٹیم دشمن جو ہے وہ آپ کے جتنے آہ ہائی ویلیو لوگ ہیں جو ایجنسیز ہیں جو سورس کے لوگ ہیں ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں تو وہ ایک چیز ایک گیب موجود ہے اور اتنے بڑی جو آپ کا بھڑر ہے میں کہتا ہوں آپ اگر آمکے ہیں نا کہ ہر جگہ ہمارا فوج کا سپائی کھڑا ہوگا نہیں اس میں ہر ملک کا جو باشندہ ہوتا ہے اس کو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آہ اخوانستان کی ان ڈی ایس کی کاروائی ہے گہر ملکی آہ راہ اس میں انوال ہو سکتی ہے سر اس میں انٹرنیشنل وہی جو ایجنسیز ہیں یہ ہیں فرض کرو یہ ہیں انڈ گیا سے تو سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ وہ اسلام آباد میں ایک ہمارا ایس پی کو اٹھا کر لے جائیں اور ہمارے وزیر داخلہ صاحب جائیں وہاں سے ان کی لاش لے کر پاکستان آ جائیں تو بہت دکھ کی بات ہے سر ہے تو واقعی بہت دکھ کیوں کہ وہ ہمارے ملک میں کہتا ہوں میں یہی سوال سردار صاحب سے کرنا چاہوں گا سردار صاحب ان کو اسطیفہ دینا چاہیے تھا یا نہیں دینا چاہیے تھا کیا کہیں گے دیکھیں اگر میں یہ آر سے پانچ سال بھی یہی بات کہتا تھا کہ بات بات پہ اگر ہم اسطیفہ دینے اور لینا شروع کر دیں گے نا تو پھر کوئی حکومت چل نہیں پائیں گے یہ روایت اسطیفہ مانگنے والی ایک دیکھیں ایک واقعہ یہ بات بات نہیں ہے بہت بڑا واقعہ واقعہ بہت بڑا ہے ٹھیک ہے میں بات کمپلیٹ کرنا چاہ رہا تھا اسی یہ جو آج حکومت کی بنچوں پہ دوست بیٹھے ہیں نا جب یہ اپوزیشن بنچوں پہ بیٹھے ہوتے تھے تو یہ ایک بس حادثے کو بھی اسطیفے تک لے جاتے تھے ہماری وزارت داخلہ عمران خان صاحب نے رکھی ہوئی ہے یہ غلط بات ہے یہ خان صاحب کو چاہیے کہ پراپر ایک منسٹر اپنا لیں تاکہ وہ اپنا کام پراپر طریقے سے کرے خان صاحب وزیر اعظم ہیں ان کے اور معاملات بہت زیادہ ہیں پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں سٹیٹ کو ہیڈ کرتے ہیں پھر منسٹر اپنے پاس رکھنا شروع کر دیں گے تو اس لیے معاملات بڑھیں گے مسائل زیادہ ہوں گے تو اس بات پہ میں آپ سے اتفاق بھی کرتا ہوں اور حکومت وقت سے ریکویسٹ بھی کروں گا اس پروگرام کے توسط سے کہ آپ پراپر ایک منسٹری کا پورٹفولیو جیسے ہوتا ہے کسی کو دیں اپنے اچھے سے اچھے بندے کو دیں تاکہ وہ پھر ذمہ داری کا کام بھی کرے شہریار افریدی صاحب جو ہیں وہ جب وہاں جاتے ہیں شہید کی میت وصول کرنے تو اس کو بھی اپنے ایک پولیٹیکل ایچیومنٹ شو کر رہے تھے مجھے اس پہ بہت افسوس ہوا ان کو تو چاہیے تھا ندامت کرنا کہ ہمارے کیپیٹل سے ایک اتنا داور صاحب جو ہے نا یہ ایف آئی ای میں بھی رہ چکے تھے جی تین سال تین سال اور یہ ان کی مہیسٹری پڑھا تھا ایک کمپیٹیشن ایگزیم کے تھوڑے تھے بہت کمپیٹنٹ انسان تھے اور ٹرائب سے آئے تھے اور یہ اساسہ ہوتے ہیں سٹیٹ کا اور ایسے اساسے قسمت سے ملتے ہیں اور ان کو سنبھالنے کے لیے بھی بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور بڑے پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے تو افریدی صاحب کو استیفہ نہیں دینا چاہیے تھا تو کم از کم ندامت ضرور کرنی چاہیے تھی الٹا انہوں نے میت شہید کی وصول کر کے اس کو بھی ایچیومنٹ کی ہے اور ساتھ میں عمران خان صاحب کا ٹویٹ بھی آیا ہے نہیں عمران خان صاحب کے جو ترجمان ہیں ان کا بیان آپ نے سنا ہوگا جب یہ مسئلہ ہوا اس کے گھر والے احتجاج کرنے ہیں جب پرشان ہیں میڈیا کے اوپر آ رہے ہیں باتیں اس طرح کی چل رہی ہیں تو عمران خان صاحب کے ترجمان کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو گھر ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ٹھیک ہیں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے جب یہ واقعہ بن جاتا ہے جب یہ ہو جاتا ہے تو اس وقت جتنی بھی حکومت ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو سلسلہ چل رہا تھا کہ پہلے انہوں کو کیوں خیال نہیں آیا اور اتنا بڑے عوضے پر بندہ بیٹھا ہے اور وہ اتنا غیر ذمہ درانہ بیان دے رہا ہے تو اس کا کیا مقصد ہے کہ یہ وہ کیا اپنی مرضی سے بیان دے سکتا ہے عمران خان صاحب نے یہ بیان دیا ہے دیکھیں اس میں کبھی کبار اگر عمران خان صاحب نے جو بیان نہیں دیا تو اس کے تردیل بھی نہیں دیکھیں کبھی کبار کچھ ان کے دوست جانب بڑی جلد بازی سے کام لے جاتے ہیں کچھ بیانات وقت پہ دینے کہنی ہوتے اور دے جاتے ہیں اور جہاں تک عمران صاحب کے ساتھ الیجن کرنے والی بات ہے تو وہ میرا جو انا دل دماغ نہیں تسلیم کر رہا ہے اس کی وجہ ہے کہ خان صاحب اب جس سیچویشن میں چل رہے ہیں وہ اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دیتے ہیں نائد دینے کی توقع رکھتے ہیں تو ان کو یہ ضرور چاہیے کہ جیسے نے یہ معاملات کی ہیں حرکت کی ہے بیان دیا ہے یا جو یہ فیلئر لیپس ہیں ان کو سکروٹنی کرنا چاہیے ان کو کال بیک کرنا چاہیے ان سے پوچھنا چاہیے اس کا کوئی اچھا ری فارم لے کے آنا چاہیے جو ہو گیا ہے وہ ریپیٹ نہ ہو خدا نا خاصتہ یہ ابھی دو دن پہلے کی بات ہے کہ سی ٹی اے کہ ایک افسر جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے اسلام بار سے اور اس کے بہنوں نے جا کر رپڑ بھی درج کر رہے ہیں تو ابھی اس کا کل سے ویڈیو بیان ایک چل رہا ہے وہ ٹی اے خان میں کہتا ہے میں اپنے رشتداروں کے پاس ہوں اور میرے موبائل گم ہو گیا ہے یہ اس کے اوپر کیا کہیں گے یہ کیا لگ رہے ہیں دیکھیں یہ بھی بڑے مزہکہ خیز بات ہے کہ ایک بندہ اپنے آفس میں بیٹھ کے اپنی بیگم کو کہتا ہے کہ میں اپنے آفس میں موجود ہوں اس کی افیشل ویہیکل جو ہے گاڑی جو ہے اور ڈریور جو ہے وہ آفس میں موجود ہیں اور ڈریور اس بات کا ویٹ کر رہے کہ میرا باس آیا اور میں اس کو گھار لے کے جاؤں اور باس بن بتائے آفس ٹائمنگ میں بن بتائے ڈی اے خان پہن جاتا ہے یہ میں نہیں تسلیم کر اور نہ ہی عوام کرے گی بھئی آپ اور میں بھی باہر جائیں گے تو اپنے ڈریور کو بلائیں گے آؤ گاڑی سٹارٹ کرو سرکاری گاڑی آفس میں کھڑی ہوئی ہے بندہ ڈی اے خان پہن جاتا ہے جب یہ بات میڈیا پہ آتی ہے اس کے دو دن بعد اس کی ویڈیو کلے پاتی ہے میرے موبائل گم ہو گئے اور میں ڈی اے خان میں اپنے رشتداروں کے پاس ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ویڈیو پیغام تو بھیج رہے ہیں آپ ایک فون کال اپنی بیگم کو نہیں کر رہے جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ میں آ رہا ہوں یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ چیز ہے اور یہ سمجھنے سے بالا تری ہے اس وقت جب تک وہ ساری پکچر کلیر نہیں ہوتی میں تو اس کو بھی سیکیورٹی فیلیری کہوں گا جو اس وقت سینیریو ہے تو اس قصہ یعنی یہ ہے المختصر کہ عمران خان صاحب کو وزیر داخلہ لگانا چاہیے پراپر بہت ضروری ہے ہاں یہ اس طرح کام نہیں چلے گا بہت ضروری ہے تو راجہ جاسر صاحب کری میں پانچ سو دس مرلہ اور پانچ سو دس کنال اور چھے مرلہ ارازی پر بیری انکلیو نے قبضہ کر رکھا ہے اور اس کے اوپر جو سی ڈی اے ہے اس نے نوٹس کو کہہ رہا دیا کہ ساتھ دن کی مولد ہے اپنی کرکنوں نے جتنی بھی تعمیرات ہیں یہ ختم کر لیں نہیں تو پھر حامل کو گرا دیں گے کیا یہ حکومت جو ہے وہ بحریہ انکلیو کی جو غیر قانونی تعمیرات ہیں اس کو گرائے گی سر میں سمجھتا ہوں کہ بالکل گرانا چاہیے جو بھی غیر قانونی فارسٹ کی جگہ ہے دریہ قرآن کی اگر ہے چرہ گائیں ہیں مختلف علاقوں کی گاؤں کی مختلف ویلیجز کی وہاں چرہ گائیں ہیں جہاں جہاں انہوں نے iligally mail ملاب سے مختلف جگہوں سے نو سی لیے ہیں لیکن on ground وہ جگہیں یا تو وہ سرکار کی ہیں فارسٹ کی ہیں چرہ گائیں ہوں گی یا دریہ قرآن یا اس طرح کوئی جو river وغیرہ ہیں ان کے beds ہوں گے وہ بقیدہ mention ہوتے ہیں واجبالارز میں آرموزے کے حساب سے تو وہ انہوں نے کچھ کروائی بھی ہیں اور وہ تو ماشاءاللہ آپ کے میڈیا نے دکھائی ہیں اور ہم نے دیکھی بھی ہیں تو یہ بڑا اچھا initiative ہے اور کرنا چاہیے اور جس طرح چیف صاحب چیف جسٹس صاحب پاکستان بھی اس کے اوپر بازابطہ چیک انڈ بیلنس انہوں نے رکھا ہوئے تو بالکل ایسے لوگوں کو کیفرے کردار تک پہنچانا چاہیے اور اگر کسی کی زمین پر یا اس طرح کا ناجائز انہوں نے قبضہ کیا ہوئے بجائے اس کے کہ اس کو کہیں کہ یہ پیسے دے کر تو یا جو بھی کسی اور بندے نے بھی اگر قبضہ رکھا ہوا ہے کہ پیسے دے کر آپ اس کو ڈیکلیئر کرا لیں یہ نالینڈ وائیڈ آپ کی پراپرٹی ہو گئی نہیں آپ پراپر اس کی جو ہے ختم کرائیں اور اگر جو جس کی اس نے ثبت کی ہوئی ہے چاہے سی ڈی اے کی ہے ادارے کی ہے کسی کی یا کسی کی ہاں اس کو اگر ملتی ہے اس کو کہیں کہ آپ جب اس کے اوپر پلاتنگ کرتے ہیں تو یہ جو پرسنٹیج ہے بشک دیامر باشا ڈیم کے اوپر فنڈ میں وہ بشک دیں وہاں سے لیں لیکن ان چوروں کو ان ڈاکوں سے قبضہ مافیا سے لازمی جو ہے جگہ وگزار کرا کر جو لوگ ہیں جو ادارے ہیں ان کے حوالے کرنے چاہیے اچھے یہ جو علیم خان کی آہ ہاؤسنگ سکیم بھی ہے تو اس کا بھی کہتے ہیں کہ کچھ حصہ جو ہے وہ آہ پارک ان پلیو ہے سکاری آہ زمین کے اوپر ہے جی بالکل اس میں کچھ یہ اس پر آپ کیا کہیں گے سردار صاحب میں تو پہلے اپریشیٹ کروں گا کہ ملک ریاض کی بزنس لائف میں اور بحریہ ٹون کی لائف میں پہلی دفعہ ملک ریاض سے زمین واپس لے گئے ٹھیک ہے یہ اپریشیٹیبل سٹیپ ہے اس کے بعد یہ بحریہ انکلیو بھی اسی کا ہی پروڈیکٹ ہے ٹھیک ہے یہ پہلے لے دے والی پولیسی چلتی رہی ہے اب جیسے راجہ صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کی کاوشوں سے اور اب اس حکومت کو بھی سمجھ جائی ہے کہ اس کے علاوہ ہمارا کوئی گزارہ نہیں ہے لیکن اب بات آپ والی ہے کہ جہاں علیم خان ہے تو وہ بھی نیب میں ہے جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کو نیب بلا تفریق ہونا چاہیے اتصاب نہیں وہ چلتے نیب کریں گی جب سی ڈی اے ہیں ٹھیک ہے سی ڈی اے بھی اب سٹارٹ ہو گیا ہے علیم خان کو بھی کوئی نوٹس سی ڈی اے کی طرف سے گیا ہے کوئی اس کے بعد سی ڈی اے نے سب کو نوٹس دی ہیں ای ٹو زی ایچ اینڈ ایوری ون اچھا ہے میں آپ کو بتاؤں میرے ایک کلائنٹ کو اللیگل پارکنگ پوزیشن کا نوٹس آیا لیگل سی ڈی اے کی طرف سے مطلب اس ٹیج سے لے کے ٹاپ تک وہ سب کو نوٹس دے رہی ہے ہماری یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی ہماری قوم کی کہ بلا تفریق ہر بندے سے وہاں گزار کر رہا ہے سی ڈی اے سپیشلی پارکنگ کلیف جو علیم خان کی سیٹی ہے اس کا کافی سارہ حصہ کچھ حصہ نہیں بہت سارہ حصہ وہ بھی ہے بہت شکریہ اپنا راجہ صاحب آپ سے ایک آخری سوال ہے کہ یہ جو آپریشن کر رہی ہے سی ڈی اے تو یہ کیا بلا تفریق کر رہی ہے یا جو حکومتی پارٹی سے لوگ تعلق رکھتے ہیں تو ان کو کچھ ریلیف دیا گیا ہے سر ابھی تک تو جتنا بھی ہوا ہے آپریشن اس میں تو کسی کو بلکہ الیکشن سے جب الیکشن ہو رہے تھے یہ جو ابھی زمنی الیکشن تھے جی جی اس میں علانکہ کہیں بھی میں نے آج دن تک نہیں دیکھا کہ زمنی الیکشن ہو رہے ہوں تو ان کے اپنے کینڈیڈیٹ اکمتی کے کھڑے تھے جی کہ اس دور میں بھی اسی طرح اپریشن جاری ہے اچھا یہ فرس ٹیم ہویا ہے کہ اس ٹیم بھی جاری تھا اور جانے کسی کو ریلیف نہیں دیا گیا کوئی ریلیف نہیں دیا گیا بلا تفریق کیا گیا بہت 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 شکریہ بہت شکریہ راجہ صاحب ہمارے صد موجود تھے راجہ یاسر عباسی صاحب اور سردار یاکوب مستوی صاحب دونوں محضوظ مہمولوں کو بہت شکریہ اور آج جو ہماری گفتگو ہوئی ہے وہ پاکستان کے حالات کے حوالے سے ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس ہم کرزے لیں گے یا پاکستان کو جس طرح امران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم اس کے پاس پاکستان کے پاس اتنے قدرتی وسائل ہیں کہ ہم اس کو پیروں پر کھڑا کر لیں گے اور ہمیں کسی سے بھیک لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی وہ دن جلدی لائے جب پاکستان جو ہے وہ خود سے لوگوں کو دوسرے ملکوں کر دے پاکستان پہندہ باد اللہ حافظ موسیقی